ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں کیا مسئلہ یا پریشانی چل رہی ہے اور وہ نہ صرف ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مدد بھی کریں تو اسی کی ایک مثال حسن نے یہی بتائی ہے کہ شہر میں لوگ دوسرے سے واقف نہیں ہوتے بڑی عجیب بات اسے لگی تو اس نے کہا ہے کہ ہماری تو بھیس پسلے سال میں مار ہوئی تو پورا گاؤں اس کے متعلق ہمارے گھر پوچھنے آئے یعنی کہ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں ملنسان ہوتے ہیں اور ملنسار ہونے کے ساتھ ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے ہیں نانا جان بھئی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا رہن سہن یعنی کہ زندگی گزارنے کا انداز یا طریقہ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے تو اس طرح اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کریں احمد کی ابباجان میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری دو شیر سناتا ہوں اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے جی تو نانا جان نے آخر میں یہ حل بتایا کہ دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا ہے دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے یعنی کہ دونوں میں کچھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر یہ اچھا ہے اور وہ برا ہے یعنی کہ دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں اور دونوں میں کچھ خامیاں بھی ہیں تو دیہات اور شہر تب بھی ملکہ ترقی کر سکتے ہیں اگر حکومت ان دونوں پر توجہ دے دیہات میں بھی صحت تعلیم کی بہتر سہولتیں مہیا کی جائیں وہاں پر بڑے بڑے کالوجز اور یونیورسٹیاں بنائی جائیں اور ہسپٹلز کے اندر جو صحت کا نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے تاکہ لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر نہ آئیں اور دیہات میں کارخانے لگائے جائیں تاکہ لوگ روزگار کی یہی تین وجہ ہوتی ہیں تعلیم صحت اور روزگار ان تین چیزوں کے لیے گاؤں کے لوگوں کو شہروں کا روخ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے شہروں کی آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر اتنی تینوں چیزوں کے لیے حکومت دیہات میں بھی کچھ کام اگر کرے ترقی کرے تو اس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ پھر شہروں میں نہیں آئیں گے اور شہروں کی آبادی میں اضافہ نہیں ہوگا تو احسان دانش کی یہ جو نظم ہے اس کے آخر میں آپ دیکھئے واہرِ دیہات کے سادہ تمدن کی بہار سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرہ دامن زر نگار دل یہ کہتا ہے فراکِ انجمن سہنے لگوں شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہی رہنے لگوں تمدن کا مطلب ہے رہن سہن بہار رونک یا خوبصورتی احسان دانش کہہ رہے ہیں کہ واہ بھئی دیہات کے رہن سہن کی رونک کا تو کیا ہی کہنا ہے اس کی خوبصورتی کا تو کیا ہی کہنا ہے حالانکہ دیہات کی زندگی بہت سادہ ہوتی ہے لیکن اس سادگی میں بھی کیا چمکدار اور خوبصورت حسن پایا جاتا ہے وہ کہنے کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں اب محفل سے جدا ہو جاؤں فراکِ انجمن محفل سے جدائی یعنی کہ میں اپنے اس شہر کی محفل کو چھوڑ دوں اور شہر کی رنگینیوں کو چھوڑ کر گاؤں میں آ کر بس جاؤں رنگینیاں کا مطلب ہے رونکیں یعنی کہ کہتے ہیں کہ دیہات کی زندگی سادہ تو ہوتی ہے لیکن اس کی سادگی میں بھی بہت زیادہ کشش اور رونک ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ شہر کے محول میں جو شور شرابہ ہے دل چاہتا ہے کہ میں کسی گاؤں میں جا کر اپنی باقی کی زندگی گزار لوں اور سکون کی زندگی گزاروں جی بیٹا چپٹر آج ہمارا ختم ہو گئے اب دیکھئے سامنے سکرین کے اوپر مشک اس چپٹر کے آپ کی ایم سی کیوز نہیں ہیں ٹھیک ہے بیٹا یہ بلانکس ہیں کہ خالی جگہ کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد کی مدد سے پر گیجئے متضاد آپ کو پتا ہے کہ جو لفظ دیئے گئے ہیں ان کا الٹ ہے جو کہ آپ دیکھ رہے کہ انڈر لائن کیے میں الفاظ آپ نے اس کے متضاد لکھنے ہیں مہمان نے ڈیش کا شکریہ ادا کیا مہمان کا متضاد ہے میزبان تو ہم ڈیش میں لکھیں گے میزبان مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں ڈیش ہے فارغ کا متضاد ہے مصروف تو بلانک میں آپ لکھیں گے مصروف تو جملہ بن جائے گا میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں مصروف ہے وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح ڈیش سے اٹھا جلدی کا متضاد ہے دیر وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھا دیہاتی اور ڈیش زندگی میں بہت پرک ہے دیہاتی کا متضاد ہے شہری دیہاتی اور شہری زندگی میں بہت پرک ہے تازہ روٹی کھاؤ ڈیش روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے تازہ کا متضاد ہے باسی بلینک میں لکھیے باسی یعنی کہ باسی روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے امیروں کو ڈیش کا خیال رکھنا چاہیے امیروں کا متضاد ہے غریبوں یعنی کہ امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں ڈیش چھا جائے گا روشنی کا متضاد ہے اندھیرہ اندھیرہ لکھیے بلینک میں دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر ڈیش ہوتے ہیں کھلے کا متضاد ہے تنگ تو لکھیے جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر تنگ ہوتے ہیں آگے سکول ہے گاڑی کو تیز سرانہ مناسب نہیں اس کی رفتار ڈیش کر دو تو تیز کا متضاد ہے آہستہ اس کی رفتار آہستہ کر دو کبھی دیہات میں کچھے مکان ہوتے تھے اب تو ہر طرف ڈیش مکان دکھائی دیتے ہیں کچھے کو انڈر لائن کیا گیا ہے اس کا متضاد ہے پکے اب تو ہر طرف پکے مکان دکھائی دیتے ہیں اپنا بک بک بیٹا ساتھ ساتھ مکمل کر دیجئے جی بیٹا واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کریں سوال نمبر تین ہے سامنے آپ سپرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں بک بک ساتھ ساتھ مکمل کرتے جائیں تاتیلات تاتیلات کا واحد ہے تاتیل لکھنی چھے کسبہ کسبے امارات امارت مسجد واحد ہے اس کا جمع ہے مساجد مقامات جمع ہے اس کا واحد ہے مقام مواقع جمع ہے اس کا واحد ہے موقع مقامات مراکز جمع ہے اس کا واحد ہے مرکز جی بیٹا اب اگر آپ میں سے کوئی بچہ کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے تو وہ کوئی question کر سکتا ہے کوئی چیز اگر آپ کی رہتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے موسیقی